اسلام علیکم ویویرز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے شرٹ کو گول گھیرے میں کیسے کٹ کرنا ہے اور اس کی سٹیچنگ کیسے کرنی ہے دیکھنے میں اور کہنے میں تو آپ لوگ کو بہت ایزی لگ رہا ہوگا کہ گول گھیرہ تو کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ بہت ایزی ہے لیکن گول گھیرے کو فولڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے طریقہ کیا ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے ایک ایک چیز کی اور گول گھیرہ بچوں پر ایون بڑوں پر بھی بہت پیارا لگتا ہے لیکن اگر اچھا اور نیٹ بناوا ہو اب یہ شرٹ کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے پہلے سے ہی نارمل وہی سمپل شرٹ کٹنگ ہے جیسے اوپر سے ہم نے کرنی ہے شولڈر کٹنے ہیں آرم ہول اور یہ سب چیزیں سمپل وہی آرم شرٹ کی کٹنگ کی طرح ہے صرف ہمیں چاہیے گول گھیرہ اس کے لئے کیا طریقہ ہے کہ ابھی تو یہ شرٹ چھوٹی ہے یعنی دس سال کی بچی کی شرٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شرٹ اسی طرح فولڈ پڑی رہے گی اوپر سے آپ نے ساری کٹنگ کر لی ہے اب نیچے سے جو گول گھیرہ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک ایکزیکٹ گول آپ نے کس طرح کرنا ہے اب یہ بچی ہے بچی کا دامن مطلب دس سال کی بچی ہے اور اس کا جو گھیر ہے وہ بھی چھوٹا ہے تو یہاں سے میں سائز لے رہی ہوں دھائی انچ دھائی انچ کا میں ایک ترچھی لائن لے رہی ہوں جیسے ہم آرم ہول کی کٹنگ کے لیے لیتے ہیں یہ میں نے دھائی انچ کی ترچھی لائن لی ہے اگر تو آپ کی بڑی شرٹ ہے یعنی میڈیم سائز ہے سمال سائز ہے تو آپ چار سے پانچ انچ کی بھی ترچھی لائن لے سکتے ہیں اس صورت میں آپ کا گھیر جو بڑا ہوگا سائز بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اب یہ ترچھی لائن ہماری جڑ چکی ہے اب آپ نے بڑے ہی ڈھیلے ہاتھ کے ساتھ چوک کو سٹریٹ نہیں اس ساتھ نیچے کی طرف لٹا کے بڑے ہی ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ کے ساتھ آپ نے یہ راؤنڈ ایسے کرنا ہے اور یہاں سے یہ راؤنڈ آپ کا ادھر جائے گا ادھر اس لیے جائے گا یہاں تک آپ نے نہیں لے کر جانا کیونکہ یہ ہماری کٹنگ ہے یہ ہماری ایکسٹرا کپڑا ہے فولڈنگ والا وہ ہم نے اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا ڈھائی انسی سے لیے نشان لگایا ہے کہ یہ ایڈ مطلب کپڑا اس میں فولڈ بھی ہوگا اب یہ ہماری پاس شیپ آ چکی ہے پرفیکٹ کٹنگ کے دوران اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے یہ تکون سا بن گیا تو آپ نے اس کو نیچے سے ایسے ٹرم کرتے کرتے پھر راؤنڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں دامن پہ کچھ بھی اگر آپ انکلوڈ کرتے ہیں ایکسٹرا تو اس طرح کے کاموں کے لیے آپ کو شرٹ میں کپڑا فالتو رکھنا پڑتا ہے ان کیس کہ اگر آپ کا کہیں سے کوئی کپڑا خراب ہو رہا ہے کوئی کٹنگ ٹرم کرنے پڑ رہی ہے تو وہ آپ کا سائز اگزیکٹ ہی تیار ہو اس لیے جب بھی کہیں کوئی دامن کے لیے آپ نے کوئی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کپڑا اچھا خاصا ایکسٹرا رکھنا ہوتا ہے اگر میں یہی راؤنڈ اتنا سا کرتی تو وہ میری شیپ ہی نہ آتی بلکہ بل بھی آ جاتے اور وہ یہاں سے عجیب سا ہوتا اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ گول گھیرے والی شرٹ ہے اب یہ مشین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو فولڈ کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا لوں گی فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب اصل جو کام ہے گول گھیرے کو فولڈ کرنا وہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ڈریکٹ اس کو یہ کام نہیں کرنا کہ آپ ڈریکٹ اس کو فولڈ کریں نہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا گھیر اپنا فولڈ کرنا ہے یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا فولڈ ہو کے اتنا آئے تو آپ نے یہ چیز اتنی فولڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی نہیں کروں گی میرے پاس یہ چیز بن رہی ہے اس طرح سے یہ والا فالتو کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی میں اس کو ڈبل فولڈ نہیں کر رہی ہوں سنگل رکھ کے میں نے اب اتنی ہی سلائی لگانی ہے اس کی اب ایک پر سلائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی ریو یا جتنی بھی چونٹس آئیں گی وہ زیادہ تر اسی اس سلائی میں آ جائیں گی اور دوسری سلائی میں ہمیں اتنی پھر ریو نہیں آئے گی اور نہ ہی اتنی چونٹس پڑیں گے جتنی بھی چونٹس اس طرح کی آپ نے یہ سلائی لگانی ہے اب اسی طرح کی سلائی بیک پر بھی لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اب اس کو ڈبل فولڈ کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں جی دونوں طرح سے سنگل سلائی لگ چکی ہے یہ بہت مست ہے گول گھیرے کو نیٹ فولڈ کرنے کے لئے اب آپ نے اس کو اگین فولڈ کرنا ہے اگر تو آپ نے گول گھیرے پر لیسز لگانی ہے تو پھر آپ نے کونسا طریقہ یوز کرنا ہے طریقہ جو لیسز لگانے کا میں نے آپ کو تیسرے نمبر والا جو بتایا ہے پھر آپ نے وہ یوز کرنا ہے گول گھیرے پر اب ہم اس کی سلائی لگائیں گے اس کو ڈبل کر کے اور ایکوال آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اب اس میں آپ ایک بات دیکھیں کہ میں نے جب سنگل سلائی لگائی ہے تو بھی چونس نہیں آئی بہت کم چانس ہوتا ہے اس میں اور اب جب ڈبل سلائی لگا رہی ہوں تو بھی اس میں کسی قسم کی چونیٹ نہیں بہن رہی اب آپ نے یہاں پر آکے سلائی کو توڑنا نہیں ہے جسا عام طور پر ہم چوک آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اب یہاں پر بھی بیک پیٹس لائی لگانی ہے یہ دیکھیں جی دامن فولڈ ہو چکا ہے اور بغیر کسی ریپ کے اور یہ کتنا خوبصورت یہاں سے نیٹنس کے ساتھ یہ راؤنڈ ہوتا ہے یہاں پر جو گول گھیرے کا اصل مقصد ہے کہ وہ آپ کی شیپ اس طرح سے آنے چاہیے وہ جو بہت زیادہ یوں پھیلاوا ہوتا ہے وہ بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے اس میں ریپ بھی پھر بہت زیادہ آتی ہے اصل گول گھیرہ اسی طرح سلم سمارٹ سا دکھتا ہے اوکے جی خدا حافظ ابھی دے مجھے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ